دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ عام کوئیل اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھوصلوں میں کیوں دیتی ہے کیا کوئیل بھی اپنا گھوصلہ بناتی ہے اور اگر آپ اس مشہور پرندے کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو دوستو کوئیل ایک شاندار لیکن شازو نادر ہی دیکھا جانے والا پرندہ ہے کوئیل کی انوکھی پکار اور اس کے دوسرے پرندوں کے گھوصلوں میں انڈے دینے کے رجحان کو بھولنا مشکل ہے کوئیل کبوتر کے سائز کی ہوتی ہے لیکن لمبی سیاہ اور سفید پیٹرن والی دم کے ساتھ پتلی ہوتی ہے اس کا اوپری جسم سرمائی بھورا ہوتا ہے اور اس کا پیلا سفید پیٹ باریک سیاہ دھاریوں سے کروس ہوتا ہے کوئیل کبھی بھی اپنا گھوصلہ نہیں بناتی بلکہ پرندوں کی دوسری نسلوں کو ہی استعمال کرتی ہے مادہ کوئیل ہر سال تقریباً دس انڈے دیتی ہے جن میں سے ہر ایک کو مختلف میزبان گھوصلے میں رکھا جاتا ہے مادہ کوئیل اپنے انڈوں کا رنگ اپنی میزبان نسل کے انڈوں سے میچ کر سکتی ہیں تاکہ انہیں دوسرے پرندوں کے کلچ میں چھپایا جا سکے مادہ کوئیل کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں کہ وہ کسی پرندوں کی نسل کو بطور میزبان استعمال کرتی ہیں آپ بھی کوئیل کی انڈے کو اس کے سائز سے پہچان سکتے ہیں کوئیل کے انڈوں کی انکیوبیشن کی مدت تقریباً بارہ دن ہوتی ہے اس لیے کوئیل کا چوزہ عام طور پر میزبان پرندے کی اولاد سے پہلے نکلتا ہے اور میزبان پرندے کے انڈوں کو گھونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے تاکہ اسے کھانے کے لیے پرندوں کے دوسرے بچوں سے مقابلہ نہ کرنا پڑے اور میزبان پرندے کی ساری توجہ اس کی افضائش پر رہے کوئیل عام طور پر دس سال تک زندہ رہ سکتی ہے